انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں اور اس وقت کی ایک بڑی خبر آپ کو دے دیں پیگسس ویوات پر وراج سبا میں زوردار ہنگابہ ہوا ٹی ایم سی سانسد شانتنوں سے ان نے آئی ٹی منتری عاشونی ویشنروف کے جواب دینے کے دوران ان کے ہاتھوں سے پرچا چھین لیا اور اپ سباپتی کی طرف پھیک دیا کیندری منتری ہردیب سنگ پوری نے بھی اس گھٹنا پر ناراضگی ظاہر کی اس ہنگامے کی وجہ سے ویشنروف اپنا جواب پورا نہیں کر پائے اور ہنگامے کی بعد کاروائی کو سدن کی کاروائی کو کل تک کے لیے ستھگت کر دیا گیا تو بڑی خبر یہ ہے کہ آئی ٹی منتری عاشونی ویشنروف راج سبا میں اپنا جواب پڑھ لائے تھے اسی دوران شانتنوں سے ان جو ٹی ایم سی کی نیتا انہوں نے ان کے ہاتھ سے کاغذ چھین کر سباپتی کے طرف پھیک دیا راج سبا میں یہ جو کچھ ہوا اس کے بعد راج سبا کی کاروائی کو کل تک کے لیے ستھگت کر دیا گیا آئی ٹی منتری عاشونی ویشنروف جواب دے رہے تھے اور اسی دوران شانتنوں سے ان جو ٹی ایم سی کے سانسد انہوں نے ان کے ہاتھ سے کاغذ چھین لیا اور پھاڑ کر کے اپ سباپتی کے طرف پھیک دیا اس پر ہردیب سنگھ پوری بھی کافی ناراض ہوئے اور اسی ہنگامے کی وجہ سے سدن کی کاروائی کو کل تک کے لیے ستھگت کر دیا گیا سباپتی نے بھی اس معاملے کو لے کر کے اپنی ناراضگی ظاہر کی انہوں نے کہا کہ اس طرح کی آسنسدی تریفوں کا استعمال ہم نہ کریں اس سے بچنے کی نصیحت انہوں نے کی لیکن ہنگامہ لگاتار جاری رہا جس کے بعد راج سبا کی کاروائی کو ستھگت کر دیا گیا تگسس کے مددے پر آئی ٹی منتری اشونی ویشروں اپنا جواب دے رہے تھے اور اسی دوران ٹی ایم سی کے سانسد شانتنو سے انہوں نے ان کے ہاتھ سے کاغذ چھین لیا اور یہ دیکھیں جو کاغذ چھین کر ان کی طرف اپ سباپتی کے طرف پھیکا اس کی بھی تصویریں ہمارے سمدھاتا آنند پرکاش پانڈیس پر اور زیادہ باتشیت کے لیے ہمارے ساتھ تیار ہیں آنند جو کچھ یہ سنسد کے اندر راج سبا میں آج ہوا ہے کیا اس کو لے کر کسی طرح کی کاروائی کے ابھی اشارہ مل رہا ہے کیا یہ دیکھیں نشندے جو سنسد کے اندر ہوا ہے اس کی امید نہیں کی جائے سکتی ہے کیونکہ جس طرح سے لگاتار بیپاکس کی طرف سے مانگ کی جارہی تھی کہ سرکار جو ہے پیگاسس معاملے کو لے کر کیا سچائی ہے اس کے جانکاری دے اور یہ پہلے سے تیار تھا کہ دو بجے آئی ٹی منتری اشونی ویشروں اس معاملے میں اپنا جواب دیں گے جو سوال ہے اس کا بھی جواب دیں گے لیکن جیسے ہی اشنی ویشروں اپنا جواب دینے کے لئے کھڑے ہوئے تا بھی ٹی ایم سی کے سانسد جو ہے وہ ویل میں آگے اور وہ لگاتا ہے اس کے مدے پر ہی وہ ہنگامہ کر رہے تھے اور ایسے میں جب ان کو آئی ٹی منتری کا بیان کو سننا چاہی بلکہ ان کو جواب کو سننا چاہیے تھا بلکہ انہوں نے سننے کی بجائے ان کے ہاں سے جو سٹیٹمنٹ تھا وہ ڈاکٹر سانٹری سے جو بھی ٹی ایم سی کے سانسد ہے انہوں نے اس کو چھن دیا اور وہ آگے جا کر انہوں نے اس کو پھار کر اپ سمہ پتی اس وقت حریبان جی اور چیئر پتے ان کی طرف اچھا دیا ہے اس کے بعد جو باقی جو بی جے پی کے سانسد سے وہ بھی جسے میں آگے خاص ہو جائے ہر بھی پوری جو کینڈری منتری ہیں جو بھی تیس میں آگے انہوں نے کہا کہ ایک منتری کے نا ایک ہاں سے پیپر چھیننا یہ سننے کی گریمہ کو ٹھیس پہنچا تھا اور ایسے میں اس کو دیکھ باقی جو بی جے پی کے سانسد نے وہ بھی آگے بڑھے لیکن اس وقت اپ سمہ پتی نے محول سے خراب ہوتا ہوا دیکھ کر انہوں نے سنن کی کاروائی کو سنگیت کر دیا حالانکہ بعد میں بھی بحث ہوئی ہے پتہ پکشن اپس کے سانسدوں کے بیچ میں حالانکہ اب انتظار کیا جار ہے کہ کیا کاروائی ہوگی کیونکہ بی جے پی یہ سانسدوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ کاروائی ہونی چاہیے لیکن اس کے لئے بقیدہ آپ کو شکایت دنی پڑے گی آپ کو چیئرمن کے پاس جانا پڑے گی تب اس کو لیکن بی جے پی ابھی لڑنیتی بنا رہی ہے تو جیسا کہ آنند بتا رہے ہیں کہ ابھی ایک شکایت کی جا سکتی ہے اس کے خلاف چیئرمن کے پاس جو راج سبا کے چیئرمن ہے وینکہ اینائیجو کرنے کے لئے کہ کیا کوئی وقت تیہ ہوتا ہے کہ ایک یا دو دن کے اندر اس طرح کی شکایت کی جا سکتی ہے دیکھیں جو بھی ہوا یہ غلط ہوا یہ پورے سانسد مانتے ہیں کیونکہ چیئر کی طرف پیپر اچھالنا آپ کو کوئی بھی سانسدوں منتریوں نہیں کرسکتا اسے سدن کی گریمہ کے خلاف مانا جاتا ہے اور چیئر کے اگر آپ اس کی طوحین کروگے تو آپ سدن کو کیسے چلانے دوگے چلے انتظار کرتے ہیں کہ آپ بی جے پی کے سانسد اس کی خلاف کوئی شکایت کریں گے اور کیا کوئی کاروائی ہوگی اس پر سب کی نظر رہے گی فیلال بہت بہت شکریہ آنند ہمارے ساتھ جونے کے لئے اور جنتر منتر پر کسانوں کے سنست کیسے چل ہوئی آپ کو تصویریں دکھائیں گے پوری خبر آپ کو دیں گے ایک برک کے بعد نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لئے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بل آئیکن تبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ